ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الیسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی اردز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستانے سٹوڈیو سے میں ہوں بجرہ خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز وزیر آزم محمد شہباز شریف نے گوادر میں چائنہ ایکسپو سینٹر کا افتتاح کر دیا وزیر آزم نے متعدد ترقیاتی منصوبوں کا سنگے بنیاد رکھا اور افتتاح بھی کیا وزیر آلہ بلوچستان کا وزیر آزم کی تقریب میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ پاکستان کا قرآن کی بے حرمتی کے واقعے پر ڈینمارک سے شدید احتجاج ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کا اقدام آزادی اظہار کے زمرے میں نہیں آتا بھارت اقلیتوں کی عبادتگاہوں اور حکوم کے تحافظ کو یقینی بنائے پوچ کے خلاف نفرت پھیلانے پر قید و جرمانہ ہوگا آرمی ایکٹ ترمیمی بل سینٹ سے منظور آرمی ایکٹ میں ترامیم شامل نہ کرنے پر رضا ربانی اور طاہر بزنجوں نے ایوان سے پاک آؤٹ کیا پاکستان بھر میں آٹھ محرم الحرام کی مناسبت سے مرکزی جلوس اور مجالس کا احتمام کراچی میں مرکزی جلوس نشتر پار سے برامت ہوا پولیس نے محرم الحرام سے مطالق سیکیورٹی پلان جاری کر دیا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل لانڈری is no longer a hassle just toss an eco fresh detergent strip into the washer for a convenient eco friendly yet powerful wash hypo allergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic paraben, phosphate, dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon کیا آپ کی نوڈا کی امیگریشن اور ستزنشپ لے نچاہتے ہیں یا کینیا میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائیٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کانیدا کی امیگریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن وزیر آزم محمد شہباز شریف نے گوادر میں چائنا ایکسپو سینٹر کا افتتاح کر دیا مزید تفصیلات اس سپورٹ میں وزیر آزم نے متعدد ترقیاتی منصوبوں کا سنگے بنیاد اور افتتاح بھی کیا جن میں بسیما، خزدار روڈ، آوران، جھل جھاو روڈ، نیو گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ اور ایک سو بتیس کیوی کی پنچ گور، ناک، بسیما، نل ٹرانس میشن لائن شامل ہیں قبل ازیگ گورنر بلوجستان عبدالولی کاکر نے گوادر پہنچنے پر وزیر آزم کا استقبال کیا گوادر کے دورے میں وفاقی وزرابی وزیر آزم شہباز شریف کے ہمراہ ہیں وزیر آزم گوادر میں مستحق ماہگیروں میں امدادی چیک اور طلبہ میں لائپ ٹاپ بھی تقسین کریں گے دوسری جانب وزیر آلہ بلوجستان عبدالخدوز بزنجو نے وزیر آزم کی تقریب میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے عبدالخدوز بزنجو نے شکوا کیا ہے کہ بلوجستان مالی مشکلات سے دو چار ہے وفاق نے صوبے گمالی بہران سے نکالنے کے وعدے پورے نہیں کیے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوج کا کہنا ہے کہ پاکستان ڈین مارک میں ہمارے سفارت خانے کے باہر قرآن کی بے حرمتی کی سختی سے مضمت کرتا ہے پاکستان نے قرآن کی بے حرمتی کے واقعے پر ڈین مارک سے شدید احتجاج کیا مزید جان لیتے ہیں اس سپورٹ میں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ کا کہنا ہے کہ پاکستان دین مارک میں ہمارے سفارت خانے کے باہر قرآن کی بے حرمتی کی سختی سے مضمت کرتا ہے پاکستان نے قرآن کی بے حرمتی کے واقعے پر دین مارک سے شدید احتجاج کیا ترجمان دفتر خارجہ نے ہفتہ وار بریفنگ میں کہا کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کا اقدام آزادی اظہار کے زمرے میں نہیں آتا وزیر خارجہ نے چند دنوں میں دنیا بھر کے اہم رہنماؤں سے بات کی دنیا بھر کے رہنماؤں کو فون کالز میں اسلاموفوبیا اور بی ایس جی آئی کے امور پر بات کی گئی ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ یونان کشتی حادثے میں جابہک ہونے والے پندھا پاکستانوں کی باقیات پاکستان پہنچ گئی ہیں یونانی انتظامیوں نے مطلع کیا ہے کہ لاشوں کے ڈی این ای کی میچنگ کا عمل مکمل کر دیا گیا ہے موصول ہونے والی میتوں کے علاوہ کسی اضافی پاکستانی کی شناخ نہ ہو سکی پاک بھارت تعلقات پر بات کرتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان بھارتی وزیر دفعہ کے حالیہ بیان کی شدید ترین مصمت کرتا ہے بھارتی وزیر دفعہ کا بیان بھارت کے ہمسایہ ممالک کی جانب سے جارحانہ رویہ کا کاس ہے انہوں نے کہا کہ اشتیال انگیزیوں کا جواب دینے کی بھرپور تیاریوں کے باوجود پاکستان بھارت کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کی ہدایت کرتا ہے آزاد جمع کشمیر کبھی بھارت کا حصہ نہیں رہا ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ ہم بھارتی منیپور میں اقلیتوں پر مظالم کو دیکھ رہے ہیں بھارت اقلیتوں کی عبادتگاہوں اور حقوق کے تحافظ کو یقینی بنائے ترجمان نے کہا کہ ہم پاکستانیوں کے قتل عام میں ملاوے سفرات یا گروہوں سے مذاکرات نہیں کریں گے پاکستان میں قتل عام میں ملاوے سفرات سے بات نہیں ہوگی یہ موقع مذاکرات کی بات کرنے والوں کو پہنچا دیا گیا ہے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان اور امریکہ کی درمیان کثیر الجہتی موضوعات پر تبادلے خیال ہوا ہے وزیر خارجہ نے امریکی سیکریٹری خارجہ کو پاکستان کے جمہوری عمل پرعظم سے آگاہ کیا خلاف نفرت پھیلانے پر دو سال تک قید اور جرمانہ ہوگا مزید احوال اس سپورٹ میں آرمی ایکٹ ترمیمی بل سینٹ میں منظور کر لیا گیا جس کے مطابق فوج کے خلاف نفرت پھیلانے پر دو سال تک قید اور جرمانہ ہوگا وزیر دفاع کے پیش کردہ مجاوزہ بل کے مطابق سرکاری حیثیت میں پاکستان کی سلامتی و مفاد میں حاصل معلومات کا غیر مجاز انکشاف کرنے والے شخص کو پانس سال تک سخ قید کی سزا دی جائے گی آرمی چیف یا با اختیار افسر کی اجازت سے انکشاف کرنے والے کو سزا نہیں ہوگی سینٹ کا اجلاس چیرمن صادق سنجرانی کی زیر صدارت ہوا جس میں وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے پاکستان آرمی ایکٹ انیس سو چھپن میں ترامیم قبل پاکستان آرمی ترمیمی بل دوہزار تیس پیش کیا جسے ایوان نے کسرت رائے سے منظور کر لیا منظور کیے گئے ترمیمی بل میں تجویز کیا گیا تھا کہ آرمی ایکٹ کے تحت اگر کوئی شخص فوج کو بدنام کرے یا اس کے خلاف نفرت انگیزی پھیلائے تو اسے دو سال تک قید اور جرمانہ ہوگا ترمیمی بل کے مطابق پاکستان اور افواج پاکستان کے مفاد کے خلاف انکشاف کرنے والے کے ساتھ آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے تحت نمٹا جائے گا اس قانون کے ماتحہ شخص سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا مطالقہ شخص ریٹائمنٹ استیفے برطرفی کے دو سال بعد تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا مجاویزہ بل کے مطابق حساس ڈیوٹی پر تائنا شخص پانچ سال تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا سیاسی سرگرمی میں حصہ لینے پر پابندی کے خلاف فرضی کرنے والوں کو دو سال تک سخت سزا ہوگی آرمی ایکٹ کے تحت شخص اگر الیکٹرونک کرائے میں ملاوث ہو جس کا مقصد پاک فوج کو بدنام کرنا ہو تو اس کے خلاف الیکٹرونک کرائے کے تحت کاروائی کی جائے گی سینٹ نے کسرت رائے سے آرمی ایکٹ ترمیمی بل منظور کر لیا علاوہ عظیم وزیر دفاع خواجہ آسم نے کنٹونمنٹس ایکٹ انیس سو چوبیس میں مزید ترمیم قبل کنٹونمنٹس ترمیمی بل دوہزار تیس سینٹ کے اجلاس میں پیش کیا جسے ایوان نے منظور کر لیا دریانسنا وزیر دفاع نے دیفنس ہاؤسنگ آتھارٹی اسلام آباد ایک دوہزار تیرہ میں مزید ترمیم قبل پیش کیا جسے ایوان نے کسرت رائے سے منظور کر لیا اجلاس کے دوران سینٹر رضا ربانی نے کہا کہ کچھ بلز ہمیں آج صبح ملے ہیں ان بلز کا تعلق آرمی ایکٹ کنٹونمنٹس اور دیفنس ہاؤسنگ آتھارٹی ایکٹ سے ہے بلکو مطالقہ قائمہ کمیٹی میں بھیجا جائے سینٹر مشتاق احمد نے کہا کہ ہم سب کو آرمی سے محبت ہے لیکن ایوان کے تقدس کا خیال رکھا جائے بلکو کمیٹی میں بھیجا جائے دوران اجلاس آرمی ایکٹ میں ترمیم شامل نہ کرنے پر رضا ربانی اور طاہر بزنجو نے ایوان سے وک آؤٹ کیا دوسری جانب وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن نے جو مریم نواز کے بارے میں کہا اس پر وہ موفی مانگے تو میں بھی اپنے بیان پر موفی مانگ لوں گا انہوں نے کہا کہ ان کے قائد نے مریم نواز سے مطالق تقریر میں جو کہا ان کا زمین کیوں نہیں چاگا تھا یہ اس کی موفی مانگے میں بھی مانگ لیتا ہوں سینٹی جانس میں ذہر خیال کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ دنیا بھر میں مرد ارکان اسیملی کے خلاف بھی بات ہوتی ہے لیکن احتراز نہیں ہوتا خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ میرے فکرے کی کوئی مخصوص سنف بات نہیں تھی میرا مخصوص سنف سے مطالق ریمارکس نہیں تھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایوان میں آدمیوں کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے مخصوص سنف کی بات کریں تو ان باتوں پر بھی اس کا اطلاع کریں پی ٹی آئی کے ارکان خواجہ آصف کے ریمارکس سے خلاف ایوان سے واقع کر گئے ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں آٹھ محرم الحرام کی مجلس ختم ہو گئی جس کے بعد مرکزی جلوس نشتر پاک سے برامت ہوا مزید تفصیلات اس سپورٹ میں پاکستان بھر میں آٹھ آٹھ محرم الحرام کی مناسبت سے مرکزی جلوس اور مجالس کا احتمام کیا گیا ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں آٹھ محرم الحرام کی مجلس ختم ہو گئی جس کے بعد مرکزی جلوس نشتر پاک سے برامت ہوا ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں پولیس نے محرم الحرام کے موقع پر سیکیورٹی کے فرائز کی ادائیگی کے لیے پندرہ ہزار سے زائد پولیس اہلکاروں کو تائینات کیا گیا جلوس کے آگے پولیس اور رینجرز کی نفری تائینات کی گئی جبکہ بم ڈسپوزل اسکوارٹ کو جلوس آگے راستوں کی چیکنگ کے لیے تائینات کیا گیا کراچی کی تین سو پانچ امام بارگاہوں کو حساس باسٹ کو انتہائی حساس اور تیس کو نارمل قرار دیا گیا ہے جبکہ جلوس کے روٹ کی طرف سے آنے والی گلیوں اور سڑکوں پر کنٹینر رکھے گئے ہیں پولیس نے محرم الحرام سے مطالق سیکیورٹی پلان جاری کر دیا جاری کردہ سیکیورٹی پلان کے مطابق محرم الحرام کے دوران پندرہ ہزار دو سو ستاسی افسران اور اہلکار سیکیورٹی پر تائینات کیے گئے ہیں کراچی کے انتہائی حساس مقامات پر ایک ہزار دو سو سرسر افسران اور جوان پرائے سر انجام دے رہے ہیں دوسری جانب ملکزی جلوس کی سیکیورٹی فول پروف بنانے کے لیے اس کے روٹ کی طرف آنے والی گلیوں اور سڑکوں کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ہے جلوس کے برامت ہونے سے قبل جلوس کی گزرگاں عام ٹرافک کے لیے مکمل طور پر بند کر دی گئی جلوس کے برامت ہونے سے قبل بم ڈسپوزل اسکوارٹ نے بھی روٹ کی سرچنگ کی روٹ کی اطراف کی بلند امارتوں پر بھی رینجرز اور پولیس اہلکار تائینات کیے گئے جبکہ شہریوں کو ٹرافک پولیس متبادل راستے کے بارے میں آگاہ کر رہی ہے دوسری جانب پنجاب کے صوبائی دار الحکومت لاہور میں آٹھ محرم الحرام پر تشبی زلجنہ کا مرکزی جلوس صبح امام بارگاہ تربار حسین اندرون موری گیٹ سے برامت ہوا جلوس کے شرکہ کے لیے مختلف مشروبات کی سبیلوں اور لنگر کا بھی احتمام کیا گیا تھا جلوس کے شرکہ نے شہدائی کربلا کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے نوحہ خوانی اور ماتم زنی کی ہر سال کی طرح اس سال بھی آٹھ محرم الحرام کا مرکزی جلوس مقررہ راستوں لہاری گیٹ، انارکلی بزار، مال روڈ پرانی انارکلی فورڈ سٹریٹ سے ہوتا ہوا شام کو امام بارگاہ فیت الرزا پرانی انارکلی پہنچ کر اختتام پذیر ہوا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس ریک کے بعد تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانا اپنا نالائقی کو چھپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسمنٹ کر رکھی ہے وہاں do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا سانہ کادی کاؤک فارو کی نرچز الفکار سوبہ شکیل تیک ٹی وی پاکستان